آج ہم آپ کو جانکاری دینے والے آج سے دو دن بعد 26 مئی کی صبح آٹھ بچ کے بامن منٹ پر بدھ دیف اپنی سہراسی میتھن راسی میں آ جائیں گے بڑا جبردست لاو آئے گا کیونکہ اپنے گرہ سوامی اپنے گھر میں آئے یا اپنی سہراسی میں آئے تو بہت بڑا لاو ملتا ہے لیکن ابھی تک میتھن راسی کو اوپر منگل کا پرواب تھا وہ ابھی بھی ہے وہ چار جن تک رہے گا میتھن راسی گلے کو پروابط کرتی ہے سانس نلی کو چوک کرتی ہے اس لئے جب سے منگل میتھن راسی میں آیا تب سے کرونوں کا پیک آ گیا بہت زیادہ گلہ پگڑ لے سانس لینے میں دکھتا ہے ویسے تو ہر سال ہی آتا ہے کولڈ کف ہوتا ہے لیکن اس ٹائم کچھ کہتے ہیں کہ جب رت فس جائے اور گھوڑے بھی تھک جائیں تو کچھ نہیں ہوتا کرہوں کی چال اگر خراب چل لیے اور اس چال کے اندر بھی اگر راسی کے اوپر پرواب ہو جائے تو اس کا ایفیکٹ زیادہ ہونا ضرور جاتا ہے تو اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوا یہ ایفیکٹ نو دن چلے گا اب یہاں بدھ اپنے گھر میں رہے گا منگل کے پرکوپ کو روکنے کی کوسز کرے گا راج کمار بدھ اور سینہ پتی منگل دونوں میں دوند ید ہوگا اس کا مطلب یہاں پر کورونا جیسی بیماری خاتمے کی طرف جائے گی ختم ہونے کی طرف بھاگے گی کیوں کہ اپنے گھر میں وہ گرہ آرہا ہے سانس نگلی والا تو جن کو یہ تکلیفیں ہیں ان کو بہت بڑا رلیف آنے کا یوگ بنے گا لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے اگر آپ بیماری سے ٹھیک ہوں گے تو بہت دوسری چیزوں میں بھی تو تکلیف ہوگی کیونکہ یہاں پر منگل کا مثن راسی میں پرویش اور بدھ کے ساتھ رہنا یہ تھوڑا تکلیف دے ہو سکتا ہے یہاں پر راجوگ بھی بنیں گے اچھا بھی ہوگا ہم نے ایسا لکھا بھی ہے چھے راسیوں کے لیے بہت اچھا ہے بھائت گدہ ہوگا قسمت ہوگی اچھی ہوگی لیکن پانچ راسی تو ایسی رہیں گی جو پروابیت ہوگی چھٹی راسی بھی پروابیت ہوگی کی نہیں گئی تو اچھا بھی ہے برا بھی ہے ابھی تک ہم نے جتنے بھی کورونا کال میں بہت کم بیڈیو بنائی اس کا کارن یہ تھا کہ بنانے کا دل نہیں تھا کیا بولتے سب تکلیف میں تھے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار تھا ابھی تھوڑی سی ریلیف آئی ہے ابھی ہمت میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو دے رہا ہوں ہمت سے کام لیجئے اب یہ ٹلتی ہوئی بیماری ہے سمیں لگتا ہے کسی بھی چیز میں گرہوں کی گتی کی انروپ یہ پرواب تھا یہ پہلے بھی آیا تھا اسی طرح کا آتا رہتا ہے اب آپ کو چنتہ کرنے کے لئے ہوگی اب میں آپ کو اسی یدھ کی جانکاری دوں گا منگل اور بدھ کا یدھ نو دن چلے گا یہ ٹین جون تک اس کا پرواب ہے اور چار جون کو منگل چینج ہو جائے گا لیکن تب تک تو سابدانی برتنی ہوگی یہ جتنا بھی سمیں ہے یہ ہی بچا ہوگا ہے اب جانکاری دیتا ہوں آپ کو ان راسیوں کی جن کی کون کون کی قسمت کھلے گی اور کس کس کو کہیں نقشان ہو جاتا ہے اور کیا کیا تکلیفیں ہوں گی اور کیا سابدانی برتنی چاہیے لیکن اس سے پہلے آپ سے نمیدن کروں گا ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں نوٹی ویسن بیل کو دبائیں ویڈیو کو سیئر کریں اور ویڈیو کو بدھ کے ساتھ بیٹھا ہے تو میس راسی والوں کو تھوڑا انفیکشن رہے گا گلے کے اندر کولڈ کف ہو سکتا ہے اتنا ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بیماری ہے لیکن ہاں ان کو تھوڑی سی سابدانی برتنی کی ضرورت ہوگی کیوں کہ اسٹمیس بدھ ہے اور چندر کےتو کی یوٹی بھی یہاں پر اسی دن آپ کو ملے گی چھبیس تاریخ کو چھبیس اور ستائیس دو دن تھوڑی سی سابدانی آپ کو برتنی ہے پھر آپ کو کوئی ٹینسن کی ضرورت نہیں ہے برس راسی کی بات کروں تو برس راسی کے اندر بدھ بہت یوک کارک ہو گیا ہے بدھیستان کا سوامی ہے دھن کا سوامی ہے تو یہاں آپ کی قسمت کھلنے کے یوک بنتے ہیں تو پہلی راسی ایسی ہے جو سکر کی برس راسی ہے ان کی قسمت کھلے گی اس کا کارن ہے باکستان کا سوامی سنی ہے یہاں پر وہ بکری ہو چکے کرم باپ پر یہاں پر گروہ ہے کام کاروار کے لیے بہت اچھا ہے اور جو سکر ہے وہ سویراسی کے اندر راجو بنا کر کے بیٹھا مالب نام کا راجو ایک بہت اچھا یوگ ہے تو اگر میں کہوں تو چار گرہ ایک ہی لائن کے اندر بہت اچھے ہیں سنی گروہ سکر اور بدھ تو یہاں پر ایڈوبیشن والے بچوں کے لیے دندولت کے لیے بپاریوں کے لیے کافی اچھا ہے کافی یہاں پوجیٹیویٹی کے یوگ رہے گا میتھن راسی کو راجو ملے گا لیکن یہاں پر منگلی کی یوگ بھی بنے گا تو میتھن راسی والا جو منگلی کی یوگ ہیں ان کو سادھی سے بچا کرنا چاہیے ان نو دنوں کے لیے ابھی کوئی بھی ڈیسیجن بیواز سے سمبند اتنا لیں نہیں تو کہنے کہیں تکلیف ہو سکتی ہے اس لئے میتھن کو یہاں پر تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے جن کی سادھی ہے اور رکھی ہے سادھی زدہ ہیں ان کو بھی ان نو دنوں کے اندر پیار سے نکالنے کی ضرورت ہوگی نہیں تو آفس میں تناب بہت بڑھ سکتا ہے اور منگلیگ دوست کے قارن بچھڑا ہو سکتا ہے پتنی اگر بیمار ہے تو وہ جا سکتی ہیں پتی بیمار ہے تو وہ بھی جا سکتا کہنے کہ یہ راسی کے لیے تھوڑا تھا خراب ہے کرک راسی والوں کو بھی سابدان رہنا پڑے گا کیونکہ ویسے تو ان کے بیوائستان پر سنی سوہراسی میں بیٹھا کوئی دکت والی بات نہیں ہے گروہ مرتوستان میں ہے یہاں پر منگلیگ دوست جرور بن رہا ہے اس منگلیگ دوست کا جو پرحاب ہے وہ بیوائستان پر ہے تو یہاں تھوڑی سابدانی بڑھتنی کرک اور میس اور میتھن ان راسیوں کو تھوڑی سابدانی بڑھتنی کی ضرورت ہے سنگھ راسی والوں کے لیے دن دولت بیپار کے لیے کافی اچھا ہے کیریئر کے لیے بہت اچھا ہے بیوائی جن کے لیے بہت اچھا ہے سنطان سکھ کے لیے بہت اچھا ہے سواست میں صدھار جبردست ہونے کے یوک سنگھ راسی والوں کے لیے بنتے ہیں کنیا راسی کی بات کریں گے کنیا راسی کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کے کیریئر میں بہت اچھا رہے گا سیر بجار سٹوک مارکیٹ گولڈ کے کام میں کوئی کام کرتے ہیں پروپٹیزے سمبند کوئی کام کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا آپ کا دوائیوں کا کام ہے کھانے پہ نہیں چیزوں کام ہے سبجی کا پہ پا رہے ہیں کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ان میں آپ کو بھاری سپلتا بھی یوں گنتے ہیں یہاں پر اوپر اگر آپ پہن کے رکھتے ہیں اور ایک پنہ پہن کے رکھتے ہیں تو کافی اچھا آپ کے لیے رہے گا یہ راسی بھی بہت لگی ہے تولہ راسی والوں کے لیے بھی لک اچھا ہے تولہ راسی کے سوامی سکر سوہ راسی میں ہے اور بھاگیس بدھ اچھی سکی میں ہے تو آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ بھی بہت لگی ہے اب بات کریں کریں گے برشک کی برشک راسی والوں کے لیے تھوڑی سابدانی برتنی کیا اوشکتہ ہوگی آپ منگل کی پوجا کریں کیوں منگل یہاں پر منگلی کیوں بناک بیٹھا ہے بدھ کے ساتھ بیٹھا ہے مرتوستان میں بیٹھا ہوا ہے تو یہاں تھوڑا سا تکلیف ضرور ہے تو یہاں منگلی کیوں گے تو دھنوں کو بھی تھوڑی سابدانی برتنی پڑے گی بیوائیک جیون کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے باقی دن دولت کے لیے اس تکیب بہت اچھی ہے ایڈیوکیشن سندان سکھ کے لیے بہت اچھی ہے اب ہم مکر کی بات کریں گے مکر راسی والوں کے لیے چھٹے باب میں روگ ستھان پر بدھ اور منگل چوٹ ایکسڈنٹ سے بچا آپ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر سواست کو بھی جان پر رکھنا پڑے گا آئیو کو کوئی خطرہ نہیں تینسن فری ہو کر آپ اپنی لائک کو جی سکتے ہیں ایڈیوکیشن کے لیے اچھا ہے کیریئر کے لیے اچھا ہے دن دولت کے لیے بھی آپ کا اچھا ہے آپ کی قسمت کھن لے کے یوں گیاں پر بنتے ہیں کمراسی کے بات کریں گے تو کمراسی والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے سکھ سادنوں پر سکر بیٹا ہوا ہے میتھمراسی اوپر بدھ بیٹا ہوا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی اسکتی بہت اچھی ہے مین راسی کی بات کریں تو برسپتی بارم باب میں برمن کرے گا بہت اچھا تو نہیں کہہ سکتے دارمیک چیزوں میں اسکتی پوجیٹیو رہے گی منگلیک دوست کا پرواب ہے پتی پتنی میں بیمنس بنا رہے گا اور کہیں کہیں سواست کو لے کر کے ہیلتھ کو لے کر کے پتنی کی ہیلتھ کو لے کر کے کہیں تکلیف یہاں پر جرور ہوگی تو سابدانی بڑھتنی بھی جرور ہوگی تو یہاں یہ کہہ سکتے ہیں جو چھے راسی میں نے بتائی ہے ان کی قسمت کھلنے کے یوگ اچھے ہیں ان کو کسی پرکار کی کوئی تکلیف نہیں ہے اور باقی چھے راسیوں میں سے پانچ راسیوں پر منگلیک دوست کا پرواب ہے اور ایک راسی اوپر روگش تھان پر اس کا پرواب ہے چوٹ ایکسڈنٹ سے لیے مکر راسی کے لیے تھوڑی سے تکلیف ہے تو یہاں اس طرح ہے کہ اور بھی اپ ڈیٹس کے لیے انسٹرگرام پر فولو کریں اور بیل آئیکن پریس کریں موسیقی